لیکن دوستو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ بھاپا رازم نے کس طرح میند کی ہو اور وہ بول بوائس ہے پاکستان کی کپتان مانی اپنے پاکستانی پلیئرز کو دیکھنا ہے تو اس ٹائم پر ساؤتھ فریقہ آئی تھی تو میں نے کسی کو بول کے کہ مجھے بول پکر لگوا دیں تو انہوں نے لگوا دیا دوستو تو وہاں رازم کے مطابق انہوں نے کسی کو بولا کہ مجھے بول پکر لگوا دیں شروع میں انہوں نے اپنا آغاز بانڈ ٹرپ آئی سے بول پکر سکیا گل برگ سے پیدل یہاں پہ آتا تھا سیڑھیا اور روزے میرے خیال سے روزے بھی میرے جہاں تک خیال بڑھتا ہے روزے بھی چل رہے تھے رمضان تھا میرے خیال سے اگر میں غلط نہ ہوں تو تو وہ کبھی کبھا روزہ بھی رکھ لینا تو وہ لنچ جو ملنا وہ سمال کے رکھ لینا شام میں وہ اس کو گھر لے جانا کہ چلو کوئی کھا لے گا یہاں میں مجھے وہاں پہ ملنی جاتا تھا تو وہ وہ چیزیں بھی کافی ہلپ کرتی تھی اور دوسرا کرکر کو انجوائے کرتا تھا بول پکر کیونک وہاں پہ آپ کو بتا ہے کہ بول پکر نوکنگ کرواتے تھے میں نے پلیئرز کو نوکنگ کرواتا تھا اپنے پلیئرز کو نوکنگ کروانا بول جی تو دوستو آپ نے سنا بابر آزم کی جو جرنی ہے وہ اپنے ہی آسان نہیں تھی اس کے لئے ان کو کتنے پاپڑ ملنا پڑے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے نوٹی ویڈیو آپ کو میٹ کریں موسیقا